اسلام علیکم ویرز مقالمے کے ساتھ ہما بقائی آپ سے مخاطب اور ہم بات کریں گے آج الیکشنز کے حوالے سے کل ہم نے یہ بات کی کہ معیشت کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان میں جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی کیا کہیں جا کر الیکشنز سے جڑ رہی ہے کیونکہ جو فیصلے ہمیں جو کنڈیشنالٹیز ہمیں آئی ایم ایف کی پوری کرنی ہیں ان کی بڑی زبردست معاشی کاؤسٹ ہے اور ان کی پھر ایک سیاسی کاؤسٹ بھی ہے اور اب جو خبریں آ رہی ہیں لنڈن سے جس کو لنڈن حدی کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم میٹنگ ہوئی چھے گھنٹے جاری رہی اور اس میٹنگ میں کئی اہم باتیں جو تھیں سامنے آئیں جو کچھ باتیں اب ہم تک آ رہی ہیں اور جو سٹیٹمنٹس کے تحت پتہ چل رہی ہیں اسے میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے اور جو آج مریمہ اور انگزیب صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی انہوں نے کہا کہ جی الیکشنز وقت پہ ہوں گے ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے اور اس سے پہلے جو روایت ہے نواز شریف صاحب کی حکومتوں کی یا پی ایم ایلین کی حکومتوں کی کہ وہ اپنی حکومت کو ریلیو دیتے ہیں لیکن جو دوسری vibes ہیں ناظرین دوسری vibes یہ ہیں کہ feeler لیا جائے گا کہ coalition partners کتنا support کریں گے ان سخت معاشی فیصلوں کو جو کرنا ہے اور کیا سب اس کی سیاسی cost bear کریں گے یا یہ سیاسی cost bear کی جائے گی صرف پی ایم ایلین کی طرف سے I think those are important questions that need to be asked اور وہی سوال ہے elections or not to go into elections وہاں پہ بھی reforms کی بات ہو رہی ہے زرداری صاحب نے categorically کہا کہ reforms ہوں گی پھر ہم elections بھی جائیں گے واجہ آصف کا ایک بی بی سی کا interview آپ سب نے سنا ہوگا جس پہ انہوں نے پھر بعد میں تھوڑی سی میں backtracking بھی کی یا انہوں نے اپنے موقف کو مزید کھل کر واضح کر کے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے out of context quote کیا گیا ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا تھا بہت لوگوں کا خیال ہے کہ division ہے even within the PML and within the coalition partners as to when the election should be held elections کا کہنا آسان ہے elections ہم کر دیں گے کر دیئے پھر کیا ہوگا کیونکہ وہ reforms کی بات کرتے ہیں اور PTI election commissioner کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی کوئی convergence کوئی meeting point نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ parliament میں نہیں بیٹھے رہے تو جو elections کرانے کے لیے pre-requisites ہیں وہاں پہ چاہے وہ interim government ہو چاہے وہ caretaker government ہو چاہے وہ دیگر appointments ہو چاہے وہ reforms ہو ان کے حوالے سے کیا کیا جائے گا شاہر محمد قریشی صاحب نے ایک statement دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ elections انہوں کر دیں تو پھر شاید ہم باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس باتچیت کی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو street politics ہے وہاں بہت آپ کو aggressive نظر آتنے اور تقریباً دھمکی کے طور پہ اب وہ یہ بات کہنے لگیں کہ ہم long march پہلے کرا دیں گے تو in some ways جو street mobilization ہے اس کو اس وقت PTI ایک threat کے طور پر استعمال کر دیئے یہ کتنا نقصاندہ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے the economic meltdown is very real میرے ساتھ عامر زیا صاحب ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان کے views سے بھی آپ واقع ہیں اور ڈاکٹر نوشین اکیڈمیشن ہیں political scientist ہیں نوشین آپ کی اجازت سے عامر سے پہلے بات کرنے ladies first ہوتے ہیں میں تو کہوں کہ نوشین خائبر کی موجود کی میں مجھے پہلے نہیں بولنا چاہئے ایک آدم بول چکے آپ دو خواتین میں بسے رہے اس لیے ہم آپ سے بات کریں عامر how do you see the situation ایک ڈن ہے ماذا پی ٹی آئی کا narrative ہے کل elections کرا دیجئے یہاں پر آپ کو ایک mixed view نظر آتا ہے میرا شاید آپ سے بہت مدبانہ سوال یہ ہے کہ کیا elections کے بعد صورتحال سمل جائے گی elections حل ہیں elections میں کیسے جائے جائے گا ان سب سوالوں کے جواب ہیں ہمارے پاس یہ جو آپ نے اپدائی کلمات میں بات کی اور جس میں آپ نے معاشی چیلنجز کی بات کی وہ اتنے سنگین ہیں کہ اس وقت یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے چار مہینے کا چھ مہینے کا کہ آپ election کی طرف جا سکیں بغیر reforms کے کیونکہ معیشت کو ضرورت ہے آج اسلاحات کی آج نہیں بلکہ گزشتہ کل میں ضرورت تھی ہم نے تین ماہ ضائع کیے ہم نے دو ماہ حکومت کو گرانے کے چکر میں اس کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ اقدم آکے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی اجہ جو بڑے معاشی فیصلے کرنے ہیں آپ کو انہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا ہے اس میں جو بہت بڑا سوال ہی کہ اس کی جو ہے نا سیاسی قیمت کیا ہوگی اور کیا یہ جو ہے نون لیک یا اس کے تحادی وہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں سب کو پتا ہے نا کہ کیا کرنا ہے کہ جی آپ کو فیول پرائسز میں اضافہ کرنا ہے آپ کو الیکٹرسٹی کی پرائسز اضافہ کرنا ہے سبسیڈیز کو ختم کرنا ہے یہ وہ فیصلے ہیں جس کا ایک پورا ایک کہتے ہیں نا فال آؤٹ ہوگا اور عمران خان جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بہت جہرہانہ مون میں ہیں تو مزید آپ ان کے قدموں میں گولہ بارود دھیر کر دیں گے کہ وہ استعمال کریں حکومت کے خلاف اور آپ کا خیال ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بھی حکومت میں ہوتے تو انہیں یہی فیصلے کرنے پڑتے وہ اسے گولہ بارود کے طور پر استعمال کریں گے دیکھیں دونوں طرف ہوا نا جب عمران خان سے حکومت میں اور قیمتیں جب وہ ان کے وزرائی سمجھاتے تھے کہ جی ورلڈ کموڈیٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں چائلیس ڈالر میں جو پر بیرل ہوا کرتا تھا وہ اسی اور سو کے درمیان ہے پام وائل کی پرائس بڑھ گئی ہے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے لوگ کہتے تھے ریلیف ہے تو جب ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں کہ وہ اصولی سیاست نہیں کرتے کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہیں مطلب اگر ہم اسٹر اسمائل صاحب سے بات کریں بڑے قابل آدمی وہ اس وقت بھی کہتے تھے مگر مطلب ہے ایک کہتے ہیں اونرشپ نہیں لی جاتی تھی تین چیزوں کی کیا آپ کوئی سخت فیصلے کرنے تھے امران خان کی زمان میں اس وقت انہوں نے اونرشپ نہیں لی اور اب پی ٹی آئی اونرشپ نہیں لے گی اور اس کو استعمال کرے گی گولہ باروت کے طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں میں یہ فرما رہا ہوں اور میں ایک اور ارس کروں گا کہ اس میں ہم میڈیا کا بڑا کردار ہے ہم نے جہالت کو فروغ دیا ہے بحیثت میڈیا میں سٹیٹمنٹ پی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو پرائیوٹ میڈیا میں لوگ ہیں وہ جب مطلب ہے آپ سرخی تھی نا کومن کہ جی وہ پیٹرول بم گرا دیا فلا چیز کر دی یعنی کہ آپ عادت سچ بولنے آپ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کیوں کیا گیا اب سونا یہ چاہیے تھا تین ماہ پہلے کر ہم یہ اقدامات کرتے کہ جی آپ کو آپ کے ملک میں اگر ساٹھ ملین لٹر روز کا پیٹرول کنزیوم ہوتا ہے پیٹرول اور اس کی دیگر ڈیزل ویزل ملا کر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جی اس کی ڈیمینڈ کو کم کریں وہ ہو سکتا ہے چار دن کا ویگ کر دیں لمبے آورز کر دیں ورک فروم ہوم کر دیں ہم سوچتے ہی نہیں ہاں میں ہوئی کہہ رہو کہ آپ کو کیونکہ آپ نے دس ملین بھی کم کر دیا تو ایوری ڈالر سیوڈ ایڈالر ارنڈ ہے نا تو ہم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہم لوگ ان ایکشن کا شکار رہے اور اس کا میرے خالق میں کیونکہ ہماری پلٹیکل ٹرموائل ہے ہماری غلط فہمی ہے کہ جی معیشہ ٹھیک ہو جائے گی دفاع ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں کہتا ہوں پہلی شرط ہوتی سیاست ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہی دونوں چیزیں ٹھیک ہوگی سیاست ٹھیک ہوگی سیاست مرات سیاستی استحقام یہ دکھڑا تو سکتر سال کا ہے مطلبہ سیاستی استحقام جب تک نہیں آئے گا اس سب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ چیلنج میرے خال میں وہ جو ٹوکرا تھا وہ نون لیگ نے اپنا کہتے ہیں نا سر جھکا کے وہ ٹوکرا اٹھا لیا وہ بڑا مطلب ہے بڑے بھاری ٹوکرا ہے مشکل وقت میں انہوں نے حکومت اٹھائی ہے لیکن آج ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہماری تریڈیشن ہے یہ ہماری روایت ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم کر دیتے ہیں اگر یہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری بھی کرتی ہے تو کتنا وقت ہے ہمارے پاس آٹھ مہینے دس مہینے بہت کیا بارہ بارہ چلیے سال آپ کے خیال میں کہ سال میں یہ اچیف کیا جا سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز میں ہی حلے کیونکہ پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ الیکشنز کے کتنے چیلنجز ہیں دیکھیں یہی ڈیوائٹ مسلم لینگ نون میں ہم نے ابھی دیکھی ہے جو مریم نواز لیٹ کریں گے فریکشن ان کا یہی کہنا ہے کہ سٹیبلیٹی کانومی ملانے کے لیے ہے کہ اگلا الیکشن وہ جیتیں گے تو اس کے بعد ٹف ڈیسیزن کیے جائیں اگر ابھی فیصلہ کرتے ہیں کوئی تو ایک تو اس کا ریزلٹ سامنے نہیں آئے گا اور جیسے کہ زیا صاحب نے کہا یا عمران خان صاحب کو ایک بارود گولہ مل جائے گا کہ وہ اس کو استعمال کریں تو اب دیکھئے کہ جو پرفورمنس رہی ہے پچھلے چند سالوں میں اس پر تو بات نہیں ہو رہی یہ نیریٹیو بلکل تبدیل ہو گیا ہے اچھا مریم نواز کے اس نیریٹیو کو پی ایم ایل این میں بہت لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا ہے لیکن آ بڑی خطرناف بات کریں اس یہ بات ابھی سامنے بھی آ سکتی ہے ابھی آپ دیکھئے کہ یو اے ای سے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب خود اعلان کریں گے جو کیا اعلان کریں گے یہ تو مریم اور انگزیب صاحبہ نے ابھی کہا ہے لیکن یہ ہے کہ واضح طور پر ڈیوائیڈ موجود ہے آپ انسانویز کہہ رہی ہیں کہ کوئیلیشن پارٹنرز میں نہیں پی ایم ایل این میں اچسیلف دیکھیں کوئیلیشن پارٹنر میں بھی اور یہ جو ایک بات کہی جاتی تھی کہ شین نون میں سے نکلے گی تو کیا شین اور نون کے موقع میں تفریق ہو گئی یہ فرق آ گیا دیکھیں کچھ پریشر ہے شین پر اور اس پریشر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے شہباز شریف یہ مشورہ کرنے لنڈن پہنچے تھے سرکل سے جہاں ہماری بھی بات ہوئی ہے اور جو میڈیا میں نیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق شہباز شریفی فیصلہ کرنے گئے تھے یہ ٹپ ڈیسیزن ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے پاس ہمیں فوری طور پر جانے کی ضرورت ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو جو کنڈیشنز ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوں گی اس سے مہنگائی کا ایک طفان آنے والا ہے تو ایک تو ابھی آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں مہنگائی کا طفان آنے والا ہے تو یہ مہنگائی کا طفان کیا صرف پاکستان میں آ رہا ہے انڈیا میں پرائیسز بڑی ہیں بنگلہ دیش میں بڑی ہیں ایران میں ایکچلی رائٹس ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں پیٹرول پم کو آگ لگا دی ہے انہوں نے ایران میں ایران اس وقت وہاں پہ بھی خاصی مفتوس امریکہ میں ہے یورپ میں ہے مطبعہ پہ گیس نہیں پہنچتے دو باتیں میں یہاں ایٹ کرنا چاہتی ہوں ایک تو آپ چونکہ زیا صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے میڈیا میں بیٹھ کے لوگوں کو اور یہ بہت پریشان کن بات ہے دیکھیں کرونا نے دنیا کی اکانومی کو ریسیشن میں ڈال دیا تھا اس کے بعد سے یوکرین وار نے بہت زیادہ ایمپیکٹ کیا ہے پرائیس میکینزم کو انفلیشن بہت بڑی ہے تو وہ برنٹ پاکستان بھی فیز کر رہا ہے مگر پاکستان کے کرائیسز اور بہت زیادہ ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پھر اگر ہم ایلیکشن کی بات کریں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ایلیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ ہم تیار نہیں ہیں اوگسٹ میں سینسس ہونی ہے سینسس ہونے میں تین چار مہینے لگتے ہیں پھر دیلیمیٹیشن ہونی ہے پھر دیلیمیٹیشن ہونی ہے اگر economy سٹیبل نہیں ہوتی ایلیکشن کی بھی ایک کسٹ ہوتی ہے ایلیکشن کی بہت زبردست کسٹ ہوتی ہے ایلیکشن کے کسٹ ہم کیسے بیئر کریں گے وہ اور اس سے پہلے انیکشن کی کسٹ ہوتی ہے انیکشن کی کسٹ ہوتی ہے ایک باز میرے خال میں ایک جو تجویز بہت چل رہی ہے جس سے میرے خال میں نون لیگ کو بھی بڑا ریلیف مل سکتا ہے وہ یہ کہ کسی طرح آپ ایک کے ٹیکر گورنمیٹ ٹیکنوگرات کے ٹیکر گورنمیٹ آجائے اور ہمارا آئین اگر تین مہینے کہتے ہیں تو غالباً کوئی لیگل بیکنگ سے عدلیہ کو ادارے اپنا کردار ادا کریں اور ایک لڑا سا ایک سٹینڈڈ پیریٹ کے لیے ہے اچھے یہ کتنی پوسیبیلیٹی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے باست چار ہے دیکھیں کیا سٹویشن ہے پولٹیکل پولاریزیشن اپنی انتہا پر ہے مہازارائی اپنی انتہا پر ہے اگر آپ ایک کے ٹیکر سیٹ اپ لے کر آتے تو وہ ڈیفیوز ہوگی لوگ ذرا سا بیک آف ہوں گے تو ایک اچھی بات ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ جو سیاسی حکومت فیصلے نہیں کر سکتی وہ انٹرم گورنمنٹ کے ٹیکر گورنمنٹ کر سکے گی لیکن غالباً جو ملٹیلیٹرل ایجنسیز ہوتی ہیں وہ تین مہینے کی حکومت سے اتنا نیگوشیٹ نہیں کرتی تو آپ کو ان کو اجھرہ منڈیٹ بڑھا کے دینا ہوگا لیکن وہ نیگوشیٹ نہیں کرتی لیکن اگر جو اگزسٹنگ آپ کا جو کانٹریکٹس ہوتی ہیں جو آپ کی اگزسٹنگ ڈیلز ہوتی ہیں اس پہ انٹرم گورنمنٹ شیئر گورنمنٹ عمل درامت کر سکتی ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سم ویز اگر کیاٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ آئی ایم ایف کے مشکل فیصلے کر لے گی اس کی سیاسی قیمت کوئیلیشن گورنمنٹ کے خندوں پر نہیں آئے گی اور بیکنگ ہو ان تمام میجر پلٹیکل پارٹیز کی ہم آپ کی بیزت بچا رہے ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کا ایک بلین ڈالر اتنا اہم نہیں ہوتا سی وی ٹھیک ہوتا ہے نا سی وی ٹھیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو دوسرے فنڈز ہوتے ہیں وہ انلاک ہو جاتے ہیں بل بائی لیٹرل بھی ہوتے ہیں ملٹائی لیٹرل دیگر بھی ہوتے ہیں تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے آئی ایم ایف کے جانے کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے بھی صحیح بات ہے ڈیر سال ضائع کیا نو دس ماہ ضائع کیا ڈیر سال انہوں نے تقریباً ضائع کیا جس طرح میں عصد عمر صاحب آتے رہے جاتے رہے اور آئی ایم ایف میں نہیں گئے انہوں نے دیکھئے جب نئی کوئیلیشن گورنمنٹ آئی the first thing that we heard was کہ مفتا صاحب واشنگٹن میں تھے اور وہاں جو انہوں نے ایٹلانٹک کاؤنسل میں دیگر جگہوں پہ انہوں نے بات کی وہاں انہوں نے کہا کہ ہاں جی انرڈی کی پرائیسز ہمیں بڑھانی پڑیں گی we are looking for targeted subsidy وہ پہلے کیا کہتے تھے وہ الگ بات ہے آپ مسکر آ رہے تو ایک میں کور بات پہ بھی مسکر آ رہا ہوں وہ مفتا ورسز ڈار صاحب بھی ہے نا مفتا صاحب ورسز ڈار صاحب بھی ہے مفتا صاحب غالب انجل سے سٹیٹ بینک کے گورنڈن کو ریٹین کرنا چاہ رہے تھے اچھا یہ بات بالکل صحیح سنا ہے مطلب جو کہتے ہیں ایسے اپنی term پوری ہو گئی ایک اور اس کو رول آور دے سکتے تھے ایک اور ان کو extend کر سکتے تھے تو بہت ساری چیزوں پہ ظاہرے consensus نہیں ہیں نہیں میں آپ سے ایک گزارش کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو option آپ بھی بتا رہے ہیں نا اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بھی تقریباً اس کی طرف اشارہ کیا اس option کے لیے ایک سیاسی مقالمے کی ضرورت ہے opposition اور sitting government کے بیچ میں آپ کی opposition اگر وہ opposition ہے کیونکہ KPK میں ان کی حکومت دی ہے وہ کسی سیاسی مقالمے کیلئے تیار نہیں ہے مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ elections مطلب elections ہو جائیں تو وہ اس لیے تو تیار ہیں کہ elections کس طرح elections میں جائے جائے چیف الیکشن کمیشنر کا کیا ہوگا کوئی مقالمے کی بات نہیں کر رہا کوئی وڈالیٹی سے بات نہیں کر رہا اچھا لگے برا لگے اداروں کو آنا ہوگا عدلیہ کو بھی آنا ہوگا election کمیشن کو بھی اپنا کردار اور فوج کو بھی فوج کو بھی تھوڑی دیر کے لیے مطلب ہے وہ اے پلٹیکل جو ہو گئی بڑی اچھی بات ہے کوشاہند بات ہے لیکن ان کو اپنا کردار کیونکہ ہمارا فوج کہتی ہیں فرنٹیس کی پازت کریں گے بلکل سر آنکھوں پہ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اندر اتنی سٹیبلیٹی ہوگی تو فوج پہ بھی بہت دباؤ پڑے گا اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وقت کہ وہ جو ہے ہر ادارہ اپنا کام کرے دیکھئے عوام کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ it will boil down to the fact کہ معاشی طور پہ کیا صورتحال ہے عمران خان صاحب کی ریٹنگ had crashed because of economic woes لیکن ابھی آپ دیکھیں اس لیے کہ اب تو ان کے کندوں سے ہر ذمہ داری اٹھتر گئی نا اب ان کا مطلب ماظرین کے ساتھ اب ان کا کام کیا رہ گیا وہ جلسے میں کھڑے ہو کر تلقیت کرنے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہہ سکتے ہیں سارے کارڈز ان کے پاس ہیں سارے جو سیاسی گولہ بارود ہیں ہاں وہ سارے ان کے پاس ہیں وہ سیاسی گولہ بارود ان کے پاس ہیں تو شاید کوئی ہمیں minimum economic consensus کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اگر یہ vicious circle چلتا رہا تو ڈاکٹر صاحبہ کدھر جائے گی سورتحال دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں یہ سارے جو سورتحال develop ہوئی ہے یہ سب miscalculation کا نتیجہ miscalculation اور miscalculation ہر طرف ہوئی ہے جو that's an interesting point of view دیکھیں جو this is how I think about the crisis عمران خان صاحب تو حکومت آپ کو معلوم ہے اس پر کتنے زیادہ اتراز آتے ہیں اور اپنی popularity کھو چکے تھے جو اب government میں ہیں جو collusion کی opposition تھی ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی سیاست تو اب roll back ہو گئی ہے اور اب یہ ختم ہے اور ہم آئیں گے اور ہمارے دوست ممالک ہیں ہمیں packages مل جائیں گے stability ہوگی جیسے عمران خان صاحب کو لگتا تھا جیسے عمران خان کیلئے پیسے مل جاتے تو ملک چلانے کے لئے پیسے مل جائیں گے جو آج جیسے زیادہ صاحب نے اشارہ کیا جو آج neutrals ہو گئے ہیں کچھ ان کی طرف سے بھی miss calculation تھی دیکھیں miss adventure تو وہاں بھی ہوا ہے اب کیا ہے کہ ای پولٹیکل ہونا بھی فوج کا ہماری سیاست میں کردار رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ وہ وقت ہے جو stability کے لئے demand کرتا ہے کہ consensus ہو ہر ادارے کے درمیان اور یہ sincerity ہو کہ ہمیں ملک کو اس crisis سے نکالنا ہے تو اس کے لئے کسی ایک سیاسی ڈائیلوگ کی ضرورت ہے اس کے لئے ڈائیلوگ کی ضرورت ہے ابھی آپ ہمیں دیکھیں کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب لندن گئے اپنی ٹیم کو لے کے people's party نے ایک press conference کر دی جس سے ہمیں trust deficit نظر آیا دونوں طرف تو ہمیں miss calculations ہر player کے پارٹ پہ نظر آ رہی ہیں آج آپ کہہ رہی ہیں کہ people's party نے conference کر دی آج ایک اور خبر یہ تھی کہ شاید جبیت علماء اسلام دیکھیں اس وقت صرف people's party ہے جو یہ چاہتی ہے کہ election فوری نہ ہو پی ایم ایل این election چاہتی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب election چاہتے ہیں پی ٹی آئی تو اس سے کم پر راضی ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ تھے وہ آج ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو cost ہے اگر violence ہوتا ہے economic cost تو ہم بیار کر ہی نہیں سکتے violence بھی اگر ہوتا ہے تو ملکی صورتحال بہت خراب ہوں گی اچھے یہ جلسوں کی جو پوری اس وقت یہ سیاست کر رہے ہیں شروع میں جب میری کچھ بہت معتبر لوگوں سے بات ہوئی حکومتی حلقوں میں بھی اور بزنس کے حلقوں میں بھی جو اس وقت largely support بھی کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کی حکومت کو انہوں نے کہا کہ یہ momentum ٹوٹ جائے گا اس کو sustain کرنا بہت مشکل ہے آپ کا کیا خیال ہے ہمیں زیادہ کیونکہ دیکھیں نا آپ کتنا لوگوں کو بلائیں گے کتنا لوگوں سے کہیں گے کہ روز آکے کھڑے ہو جمع ہو جاؤ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب ان کے پاس اس طرح کی support نہیں ہے جو ایک سوٹائیس دن میں تھی ایک بات دیکھیں کہ اس طرح discontent ہے آپ کو نظر آرہے عوام کے در اور ناخش ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں معاشی وجوہات بھی ہیں اس میں غیر governance کے ایشو اسی طرح ہیں پھر ایک بیانیا کئی برس تک چلایا گیا کہ جناب جو مین سٹریم دیگر دو پارٹی ہیں اس کے سیاست دان کمپرومائز ہیں اچھا بہت سارے لوگ ایمان کی حد تک اس پر یقین بھی رکھتے ہیں اب لوگوں میں تصور یہ کہ جناب ان لوگوں کے ہاتھ میں باگ دور ہے جو کمپرومائز جن کا ماضی داخدار مبینہ طور پر اب جب یہ بات ہو گئی تو امران خان کے بہت خلاف ہو گئے اور کہہ رہے تھے یہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو گیا ہے اور معاشی مشکلات انتہا سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اگر امران خان صاحب سال بھر پورا کرتے تو شاید اپنے بوجھ کے نیچے لگ جاتے وہ باز اوقات بغز معاوی بڑا کام کرتا ہے جب انہوں نے دیکھا مطلب امران خان سے بہت شکایت تھی لیکن جب انہوں نے تبدیلی کا چہرہ دیکھا نیو این اور سلو مارش ٹور دا ویس لینڈ آف دا پاس دیکھا تو پھر انہوں نے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا یہ میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ ایک عام آدمی نہیں آپ صورتحال کو سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں اس وقت جس طور کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں اور اس میں میں تھوڑا سا چہد ذمہ داری کے لیے آمیر زیاد صاحب کسی حد تک نقصان دے ہے بالخصوص جس طور وہ ایک بہت بڑی سوپر پاور کو ہماری لوکل پولٹکس پہ کھینچ لائے ہیں جس سوپر پاور کے ساتھ ہمارے بہت سارے ہمارے مفادات جڑے ہیں اور اگر وہ پورے نابی ہو رہے ہوں تب ہمیں بھڑکانا نہیں چاہیے کیوں اس طرح تو آپ جا کے کسی سوپر پاور کو کھڑے ہو کر اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے آپ کو سیاسی طور پر قداور کرنے کے لیے جلسوں میں کھڑے ہو کے فورن پالسی کو تو نہیں ادھیڑتے نا مطلب ایک جلسہ میں دیکھ میں آئیں گے یہ بھی اگر اقتدار میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی مشکل ہو اس کی بھی تاریخ ہے مجمع میں جلسے میں ڈسکرس کرنے کی بہت سوالات وہ اسی طرح کرتے تھے بنگلہ دیش کو تسلیم کروں نہ کروں اس کی کسٹ ملک نے بھی دی یہ ہماری سہوت ایشیا کی پاکستان کی کے مظاہرے تو کہیں سے بھی نہیں ہو رہا جو اصل پوائنٹ آف یو ہے کہ غلط یا صحیح عمران خان صاحب کے پاس ایک بیانیہ ہے ایک نہیں کئی بیانیہ ہیں انٹی کرپشن بیانیہ ہیں ان کے پاس ریاست مدینہ کا بیانیہ ہے انٹی امریکہ بیانیہ ہے انٹی سیلس بکر ہیں اس کے جواب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی مضبوط بیانیہ نہیں لے سامنے آ پا رہے ایک ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹیو اچھا بیٹل اف نیریٹیو ہے پرسیپشن کی لڑائی ہے پرسیپشن میں اگر ایک چیز ہو سکتا ہے بہت اچھی خاتون نے مگر مطلب بیانی الزامات میں آپ کو گھیڑ لیا گیا کیا ہو سکتا اس کے اندر لوگ اچھا دوسری طرف ایک اور بات لیچسپ ہے امران خان پر توش کھانا کے الگیشن لگا اور الگیشن لگ رہے ہیں وہ چپکے نہیں دے رہے ہیں تو میرے خیال میں لیکن ابھی میں میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ملک کے لیے ریاست کے لیے آپ کو کشیدی کو ڈیفیوز کرنا کل کرنا تھا آج کریں صرف تناؤ کو کم نہیں کرنا مجھو اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ پرائیس نہیں بڑھ رہی لیکن ایوینچلی اس کی کوس تو میرے بیار کریں گے مشرف صاحب نے کھیل ہماری معیشرت کے ساتھ خیلا تھا میں بھی سوچتا آرہا تھے کہ اگر آپ بلائیں گے مجھے یہاں پر پی ٹی وی تو میں کہوں گا ایک بوتل تیل کی بھی دیجئے آمیش صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہیں آنگا جب تک آپ میرے آنے کب پیول کا خرچہ نہیں اٹھ سوال یہ کہ آپ خرچہ مانگ رہے ہیں ہم میرے کیمیرامین ہیں ہم لورمیل کلاس کے لوگ ہیں بھائی ہم نہیں مانگیں گے تو کون مانگے گا مطلب ٹھیک ہے کیونکہ تارگیٹڈ سبسیڈیز کی بات ہو رہی ہے لیکن میرے جتنے بھی بزنس کلاس کے لوگوں سے اور معیشت کی سمجھ رکھنے والے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسیڈی آپ پریشنل آئیز کرنا بہت مشکل بہت چیلنج ہے بہت مشکل ہے ناظرین ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک quick sand ہے یہ جو ایک quick mare ہے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی دلدل ہے کیا پاکستان اس سیاسی دلدل سے تدبر کے ساتھ باہر نکل آئے گا کیونکہ یہ ریاست کی ضرورت ہے میرے ساتھ رہیے ایک بریک کے بعد آزاد کشمیر اور کشمیر کے حوالے سے رفضی کوئی تعلیخ لکھی جائے گی تو اس میں یاسین ملک صاحب کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا کشمیر میں بہت ساری خواتین ہیں جن کے شوہر یا تو شہید کر دیئے گئے ہیں یا پھر جیلوں میں قائد ہیں کھلیں گے ملک اور کریں گے بہت ساری بات عمر کا بھی فرق تھا بہت خاصا فرق تھا اس کے باوجود یہ شادی ہوئی 2005 کے اندر کول آگی امی کو جھٹی پروپوس کرتی کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس طرح سے آپ نے نہیں دیکھا بچی نے باپ کو نہیں دیکھا ویڈن انیورسٹری برتے ہو کوئی اید ہو he's never there how you became so mashaAllah brave اللہ کی طرف سے جو strong spiritual connection ہے میرا وہ مجھے ہارنے نہیں دیتا کھا جا مل رہے ہیں Yasin Malik صاحب کی بیٹی سے بھی you have not seen baba since how long i stopped seeing him in 2014 if the world is listening so what do you want to tell them help Kashmir help my papa welcome back viewers ایک ہی بات آپ کو آج کل میڈیا پہ ڈسکس ہوتی نظر آتی ہے largely معیشت کی صورتحال کو کیسے سنبھالا ملے گا اور وہ مشکل معاشی فیصلوں کی سیاسی قیمت کیسے ادا کی جائے گی اور پھر جو بحث اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ یہ کہ کیا elections موقف میں تھوڑی سی فرق ہو سکتا ہے لیکن کوئلیشن جماعت کی طرف سے بھی اگر میں کہوں کہ مکس سگنلز آرہیں تو غلط نہیں ہوگا جو بہت اہم تقریریں ہوئیں جس میں مریم عواز صاحبہ کی تقریر بھی شامل ہے اس میں انہوں نے تقریباً یہی کہا کہ election is the only way forward جو لنڈن huddle اس میں بھی زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اسی لئے ہوا ہے کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ elections میں جایا جائے یا نہ جائے جائے کیونکہ جو ایک سوچ تھی کہ پی ایل 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 کے خصوصی طور پر اور coalition government کے عمومی طور پر تعلقات international community سے بالخصوص middle eastern countries سے ایسے ہیں کہ شاید وہ bailout آ جائے وہ معاشی bailout آ جائے اگر وہ معاشی bailout آ بھی جاتا اول تو تبی ہمیں IMF میں جانا تھا اور یہ تیسلے کرنے تھے لیکن interestingly کوئی معایدہ سامنے نہیں آیا اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مشروط ہے ہمارے IMF کی conditionalities کو پورا کرنے کی باعث تاریخ کو IMF کی ٹاکس ہیں سولہ یعنی آج رات یا سترہ تاریخ کو oil prices کو بڑھ جارا چاہئے جن معاشی ماہرین سے میری بات ہوئی انہوں نے کہ اس کے بعد کیا صورتح حال ہوگی کیونکہ صرف oil کی prices نہیں بڑھتی ہیں اس کا ایک ripple effect ہوتا ہے اور already commodity prices kitchen budgets food inflation جہاں ہے وہاں ظاہر ہے کہ حکومت کو بہت فکر ہے کہ اس کو کس طور غریم آدمی کے لیے کم ایڈریس کیا جائے میرا سوال اپنے دو بہت محتبر guests سے یہ ہے کہ elections کا جو شور ہے elections میں جانا آسان ہے elections میں ہم جا سکتے ہیں اگر ہم بات مان بھی لیں اس وقت آپ نے بات مان لی پی ٹی آئی کی جو کہہ رہے ہیں فوری elections announce کر دیجئے وہ تو خود parliament میں نہیں بیٹھے ہیں جو elections کے لیے interim government فارم ہونی ہے وہ کیسے ہوگی جو جو اسلحات کی بات ہو رہی ہے وہ کیسے ہوں گی جو election commissioner کے حوالے سے ان کے شدید ترین تاہا پزات ہیں وہ کیسے address ہوں گے جی آمیر صاحب سوال آپ کے یہ دیکھیں آسانی election بہت مشکل ہے کیونکہ election جب ہو رہا ہوگا جو run up to election ہوگا اس میں فیصلے کون کروگا یہ سب سے بڑا سوال ہے پھر جو آپ نے فرمایا کہ reform کی بات ہو رہی ہے ہماری آج کی حکومت چاہتے کہ reform چاہتے کہ reform نہ ہو پھر reform ایجنڈا جو ہے کچھ لوگ اختلاف کون ہے عمران صرف لیکن وہ parliament میں نہیں ہے اس کے علاوہ لوگ محدود کر دیتے election reform کو ماری ہیں ای وی ایم پہ اور پاکستانیوں کے ووٹ پہ میرے خیال election reform سے ایک زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کو لوگ نے بلاوجہ اتنا محدود کر دی جب آپ reform کی بات کر ہیں تو اس elections ہو جائیں اور ہمارے ہاں دو elections ہو چکے دونوں ان سم ویز ریجیکٹ تھے امران صاحب کی چار حلقوں کی کہانی تھی جو بہت تکلیف دے ہو گئی اور کچھ خاص پروف نہیں ہوا پھر ظاہر ہے ان کو بھی جیسے یہ حکومت میں آئے بلاول بھٹو صاحب نے نے سیلیکٹ گورمنٹ دیکھیں لازٹ ٹائم تو آر ٹی ایس کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا آر ٹی اچھا میں ایک سکر آپ کے پاس آنگی ہمارے سجاد میر صاحب اسلام علیکم سجاد میر صاحب کیسے ہیں آپ گفتگو سن رہے تھے سجاد میر صاحب بس کومنٹ کر دیجئے بہت شور ہے کہ الیکشن کرا دیے جائیں آپ کو لگتا ہے ہل الیکشن میں ہے جو چیلنجز ہمارے سامنے جو الیکشن کرا دیے جائیں وہ جو درسل میں آپ سجد دوڑے الیکشن کرائیں جی اگر یہ مطالبہ بھی کرنا تھا تو ہمارے لیک کیا ہے یہ مطالبہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور ویڈا اگر ہو جانا چاہیے تھا اب اتنی جلدی الیکشن کرانا شاید مشکل ہو ممکن نہ ہو اور اس لیے جب آپ دیر کیمتے کیمتے کر رہے ہوں جیسے جا 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 رہا ہے تو ان کیمتوں کا جو پڑھ پڑھ نائے وہ دائر آئے کہ وہ پانچی حکومت ہیں وہ پارن چیز کرنے کو تیار سنی ہوگی وہ بقاؤ ان کہ خلال نے سکھوڑا ہوا ہے میٹے ہم کو بڑی عزید بڑی بڑی ہو جائے جی تو وہ اس کو پیسے کریں گے کہ امران کو امران کو بڑی کرنے دیں امران کو ہمارے دوست کو بڑے کومی رکھ ساتھ کہتے ہیں کہ نورپر سیاسی نظر نہیں آتے اور جو چاہتے ہیں وہ شاید ڈرگے ہیں یا کچھ کمزوری دکھا رہے ہیں شاید کسی کو ٹریپ کر رہے ہیں یہ کسی کہا جا سکتا ہے کون سیاس چکر پہ ہے اس پہ نہیں ہماری سیاسی یہ ہے کہ دونوں آئیں ابراہ ہمارے اس نے ایسی چیسی کی ہوئی تھی اب وہ ایک الیکشن کمپین کے طور پر جہاں پبلک میں نکل سٹریٹ پاور پر دیدنا چاہتا ہے تیاری اس کی بھی نہیں ہے نہ کینڈیٹ کے بارے میں ہے پہلے بھی سارے کام سے اور نے کیے اب بھی اگر کوئی توف کرتا ہے تو سردے گا اس کی بھی بات ہے تو الیکشن کی تیاری تو کسی کی نہیں ہے سجاد می صاحب آق قط کلامی کی معذرت کیجئے گا آپ نے کہ الیکشن کی تیاری تو شاید کسی کی بھی نہیں ہے لیکن جو الیکشن کی قیمت ہوتی ہے جو کوسٹ ہوتی ہے الیکشن کی اور اس وقت تھوڑی سی ہماری سیکیورٹی سیچویشن بھی مقدوش ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں بلکل لیکن کراچی میں تین ہفتے کے اندر دو دھماکے ہوئے یہ اس کو آپ کس طور دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک شور مچا ختم ہونے والی نہیں ملک اندر بلکل مقدوش ہے تشویش ناک ہے اور اس صورت میں الیکشن بھی کرانا جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایران کی مسائل دی جاتی ہے کہ حالات دواقے ہوتے ہیں کچھ ہوتا تھا الیکشن ہو جاتے کہ وہ ایک سسٹم تھا ہمارا وہ سسٹم اس طرح نہیں ہے ہمیں سکوٹی کے چیلنج انسائل بھی نہیں ہے آؤٹس سائل بھی ہیں ایڈیا کے جب ایڈیکشن ہوں گے موجی اگر وہاں کچھ کام کرنا چاہے ساسطور اور آزاز کشمیر کے حوالے سے ہمارے بڑی سکوٹی مسائل پیدا ہو جائیں گے چین کے ساتھ ہمارے اس وقت وہ تعلقات نہیں ہے جو آئی ہونے چاہیے تھے اور جو کشمیر کے سلسلے میں ہمارے لیے بہت دوری ہیں ہم لا پرواہ پرواہ گئے ہیں کہا جاتا تھا کہ آئی سپیس دے گا سپیس پی کے لیے ریوائی کر سکیں لیکن شباز شیئی جیسا آدمی جو کچھ کچھ کے زیادہ سپیس سپیس کے نام سکیمی تحریب کرتے ہیں وہ یہ کہہ رکار کہ تعلقات اس میں خراب ہو گئے انہیں روائی کرنا آسان نہیں ہو گا ہم سپسے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں یہ اجاچی لگتی ہے اس وقت کہنا کہ الیکشن موشین تھی اور آمیر زیا صاحب تھے اور یہ ویو سامنے آیا کہ شاید الیکشن کہنا آسان اور کرنا مشکل جو آپ بھی اگری کر رہے ہیں اور اس سباب چیزوں کی جو سیاسی قیمت ہے وہ اس وقت کوئیلیشن گورنمنٹ کو بیئر کرنی پڑے گی تو بہت لوگ کا خیال ہے کہ شاید کی ٹیک گورنمنٹ انٹریم گورنمنٹ جو یہ مشکل فیصلے بھی کرے صورتحال کو سنبھالے بھی تین ایک مہینے یا جو بھی منڈیٹیڈ سٹیوپولیٹیڈ کونسٹیوشنل فریمورک کے اندر ٹائم ہے اور پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں اس سے آپ کو لگتا ہے صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ اگر آپ میں اجازت دیں تو کوئیلیشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی مکس سیگنلز آتے ہیں مریم نواز کی بات چیز سے ایسا لگا کہ وہ الیکشن کے فیور میں ہیں آج مریم اورنگ زیب صاحبہ نے فرمایا کہ ہم اپنی آئین مدد پوری کریں گے پہلے غالبا جو لوگ گئے تھے وہاں لندن میں گئے تھے کہا جاتا وہ جب پیغام دے کہ 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 دس دن کے اندر الیکشن راؤن کرو لیکن غالبا وہاں یہی پیدا ہوئی کہ یہ ممکن نہیں ہے ایک تو پارکنز تیار نہیں ہوگے دوسری بات بھی ہے کہ پوری طور پر الیکشن کرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران کا مہنگائی اور امران کو ایک پری ہینڈ دے دیں اگر عمران اس طرح کمپین کرتا رہے گا تو اس دانس بھی ہو جائے گا اور لوگوں میں اسی صورتحال ہے وہ وزن ہوتی جائے گی اور اس کے لحاظ سے لوگوں نے سارا کو اس کے بعد تین مہینے انچارم گورنمنٹ آئے گی سمبر اکتوب اور نومبر نومبر تئیس میں جو لوگ کہتے ہیں ایکشن ہوں گے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آئینی مدد پوری کر کے الیکشن ہوں گے اس لیے آئینی مدد پوری کرنی ضروری ہوگی کہ لوگوں کے اندر جو امیر بلسکہ ہے پرانی گورنمنٹ نے جو مہنگائی پیدا کر دی ہے وہ سارا ملبہ پریزنٹ گورنمنٹ پر ڈالنا چاہیں گے اور اس کا علاج یہ ہے کہ پریزنٹ گورنمنٹ اس کا کونٹر ایس جو حکومت میں ہوتا ہے اور آپ کے خیال ہے کہ آگست جو آپ ٹائم لائن بتا رہے ہیں تب مہینے تک چار مہینے تک سات مہینے تک کمپین جو ہے قائم رکھ سکتے وہ یہ حکومت تو کہتے ہیں لیکن دراصل وہ خود بھی یہ سمجھ تے ہیں کہ اگر ان کے لیے دو تین مہینے سے زیادہ الیکشن کمپین کا ٹیمپو قائم رکھنا نہ بزیر ہو گیا تو شاہر بہت مشکل ہو ابھی تو کچھ لوگ پیسے دے رہے ہیں پیسے لگا رہے ہوگے بچیں چل رہی ہیں سواج چوزی کی بچیں بھی چلی ہوگی لیکن جب الیکشن کا وقت آئے گا اور اگر یہ بیس لاکھ لوگوں کی جو بات ہے اسلام آباد کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کریں لیکن بیس لاکھ لوگ تو آئی نہیں سکتے کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا موٹ لگتا ہے رانہ سناؤل وغیرہ کا حکومت آرام سے نہیں بیٹھے گی اور یہ بڑی عجیب وغریب قصل ہونے بڑی عجیب وغریب دیوائد ہو ضرورت ہے یا انٹروینشن کے بغیر واقعی صورتحال اور مقدوش ہو جائے گی آپ یہ فرما رہے ہیں انٹروینشن کرنے والے بھی شاید دیوائیڈ ہیں تو بہت شروع بن رہے ہیں تو میرا خاصی وقتی کر رہے ہیں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کسی کسی کبول میں آنے نہیں کوئیس کہ بہت شکریہ سیجاد میر صاحب آپ نے ہمیں بڑی نٹشل میں بہت ساری بات بتا دی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا دیکھ دکھ صاحب آپ کا کام مر صاحب نے کہ انٹروینشن کرنے والے بھی کچھ گلتی کر گئے میں آپ کو یہی بات کہہ رہی تھی کہ mis kalkul کرنے والے کچھ ہم اب بات کرنے والے کچھ ساری کرنے والے کچھ ساری کرنے والے ساری کرنے والے کچھ ساری کرنے والے پیٹی آئی میں ایک سین ایلیمنٹ رہا ہے شاہ محمود قریشی فورا کس طرح سمجھ ساری ایسی بات نہیں ہے ان کی تینکنگ نہیں ہے پارٹی کی بات یہ ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے جو اس وقت حالات ہیں ان کو سمجھ تے ہوئے یہ مینجمنٹ ظاہر ہے وہ ادارے ہی کریں گے جو ڈسی ہے آمیز آمیز کمیت پہلی بات ہے جو ہے گولو باری کے رخ میں ہے شریف خاندان اور پیمیلن ہیں زرداری صاحب بھی ہے امران خان صاحب زرداری صاحب کو بھی بہت سندھ آ رہا ہوں میں عام آدمی کے حوالے سے اگر بات کریں جن پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں تنقید جن پہ ہو رہی ہے ان پر ہو رہی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت کمفٹیبل جیسے بھی آپ نے خود فرمایا مزے لے سکتی ہے اس کے ایک ٹکٹ میں کئی مزے ہو رہے ہیں اور دیکھیں جو ان کی ترف ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ بچا لیں گے انتخابات میں بھی اور اس کے زیادہ بھی ملنے کی امید ہے تو ان کو اتنا ایشو نہیں ہے ایک بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی ایک آنمی بڑی میں نے جو ہی وزشتہ چار سال میں ہمیں کچھ چیزاں ریکارڈ پر لانی چاہیے نمبر ایک کے پچیس پیسے جو ہے آپ کے ایک سپورٹ بڑی ہیں ہاں لیکن پھر امپورٹ بھی بڑی میں بھی آ رہا ہوں اس پر نا کہ اجھا ٹھیک ہے نا آپ کا ریمٹنسز ترٹی ون پرسنٹ بڑا ہے آپ کا ریونیو کلیکشن ٹوئیٹی ایٹو ترٹی پرسنٹ بڑا ہے لانس ٹین منٹس کے اندر نا اور آپ مفتہ صاحب کو اس بات کی داد دے کہ وہ تاریف بھی کر رہے ہیں کچھ چیزوں سوال ہے امپورٹ کیوں بڑی امپورٹ آپ کس لیے بڑی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بھئی کمورٹی پرائیسز اگر بڑھ گئی ہیں فورٹی بیرل ڈالر کا جو ایک وہ ہے وہ بستی ڈالر سو ڈالر کا ہے پاموائل بڑھ گیا ہے ویٹ کی پائز ابھی ویٹ کا پہ طفان آ رہا ہے آپ کی ویٹ کی وہ خراب ہوئی ہے آلڈی ایران میں تو انفولڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ آنے ہی آنا تھا پھر ہم لوگ ہم لوگ حرکتیں نہیں بدلتے اپنی ہم ایسیو ویز درامت کرتے ہیں ہم بڑی لگیری گاڑیاں درامت کرتے ہیں پابندی ہونی چاہیے فورن ٹریول پہ ہم لوگ ڈیٹ سو ملین ڈالر مہینے کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کنٹرول کب کرنا چاہیے اس چیز کو آپ کتے بلی کے کھانے باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چاکلٹ بھی چاکلٹ کرتے ہیں امپورٹ سبسٹویشن پہ ہم نہیں جاتے تو آپ کے ہمارے بھی جو رنگ دھانگے ہیں ہم سپریس نہیں کرتے یہی فیصلے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سال میں یہ اگر کنٹینوٹی رہتی تو غالباً مینیج ہو جاتا اب ہوتا یہ کہ جو بھی نئی گارمنٹ آتی ہے وہ شروع میں سخت فیصلے کرتی ہے اس کے اثرات آتے چار پانس سال کے بعد معیشت میں اقدم نہیں اثرات آتے تو اگر یہ سخت فیصلے کریں گے نون لیگ تو جناب فائدہ فائدہ اپوزیشن کو ہوگا جو بھی اچھے مینے کرتے ہیں سال فائدہ اس میں خلاف کو ہوگا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ جو ٹائم لائن بتائی سجاد نیر صاحب نے جہاں انہوں نے کہا کہ آگست تک یہ آئینی ٹائم ہے پھر تین مہینے انٹریم گارمنٹ پھر اکٹوبر میں جتنا ڈیلے ہوگا الیکشن اور جتنا زیادہ وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے ریاست پاکستان سوال نون لیگ کا پی ٹی آئے کا نہیں ہے آپ جتنا جلدی اس کانٹریڈیکشن کو ریزول دیکھیں ریاستوں کو کام ہوتا ہے کیسے ریزول ہوگی الیکشنز میں حل نہیں ہے آمیر زیان صاحب نہیں جو میں نے شروع میں بات کی آپ کے خاطر میں انٹریم گارمنٹ جلدی آجانی چاہیے جو آپ فورن لے کر رہے ہیں فورن ایکسٹینڈ پیریڈ لائیں کانسٹویشنل کورڈ نہیں ہے تو لیگل کورڈ دیں آپ سپریم کورٹ کس دن کام آئے گی پہلے بھی تو نظریہ ضرورت رہا ہے نا لوگ اس کی برائی کرتے ہیں کیا داکٹرین آف نیسیسٹی اپنات وہ ہو چکا ہے اس وقت ضرورت ہے اور کیا کریں گا پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹریم گارمنٹ الیکشن ریفرم نہیں کر سکتی اسے پارلیمنٹ کا منڈیٹ چاہیے ہوتا میرا تو یہ خیال ہے کہ سم ویر آرامڈ اپریل میں یہ الیکشن اناؤنس کریں چھ مہینے تو ابھی نہیں ہوتے اور ہمیں شورٹ ٹرم ڈیسیزن میکنگ کی ضرورت ہے اور یہ جو سیاسی ملبا ہے ایک تجویز ہو رہی ہے وہ یہ کہ جناب آپ بجٹ پیش کریں دس جون کو آپ ریپ اپ کریں انٹرم آپ تین مہینے کا بجٹ دیں ریپ اپ دس کو کریں تین مہینے میں انتخابات کر رہے ہیں برے بھولے جیسے بھی ہوتے ہیں وہ کرا کے آپ سپورٹ کریں جس کو حکومت چلانی ہے اور پھر آپ ان انتخابات کے ریزلٹس کو کنٹیسٹڈ کہیں گے اور پتہ نہیں اب آنے والی حکومت کو کیا کہیں گے تیسری دنیا کی موالک میں میشہ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں فلوڈ ڈیموکرسی ہوگی ویگ ڈیموکرسی ہوگی کیونکہ ہم لوگ کو شرائطی پوری نہیں کرتے جو ایک اچھی پارلیمانی جمہوریت کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم برطانیہ نہیں ہیں مان لے نا آپ لوگ جاگرداری ہے آپ کی یہاں آپ کی یہاں ٹرائبلیزم ہے آپ کی یہاں ایسی فلوڈ ہوگی ڈیموکرسی ہم بڑے شہروں کو دیکھتے ہیں ہم کے ہاتھوں کو نہیں دیکھتے آپ کی سیڈی تھی آئی بے کی آپ کی سیڈی تھی کہ سکسٹی پرسنٹ ڈائنسٹک سیٹس ہیں آپ کی ہاں بالکل ہے چاہو گا جمہوریت ہوگی ہے پاکسا میں ایک اچھی ٹرڈیشن بھی بنی تھی اور وہ اچھی ٹرڈیشن یہ بنی تھی کہ ایک کنٹینیوٹی آف ڈیموکرسی چل رہی تھی دو پارلیمان جو ان سم ویز پینر آیا وہ تو ایک تو تھرڈ پارٹی سپینر آیا یہ سوال بھی آپ اٹھا لیں لیکن اس نے تو اٹھائرلی پاکستان ہے وہ منیج ہو رہا تھا اس لیے سسٹم چل رہا تھا اب منیجمنٹ سے ہاتھ اٹھا لیا آپ نے کہا کہ نہیں جی مطلب ہے ہم اے پولٹیکل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پولٹیکل مینجمنٹ کی ضرورت ہے لاس ورڈ تو میں یہی کہوں گی آپ کے ساتھ میں بہائنڈ دوڑ کوئی ڈائلوگ ہو رہا ہے عمران خان صاحب سے کوئی بات چیز ہو رہے ہیں ناظری میں کبھی بھی کوشش نہیں کرتی کہ میں پولٹیکل ڈسکاشن کو کنکلیوٹ کروں یا وائنڈ اپ کروں اور آج کل کے حالات میں تو بالکل نہیں کر رہی بہرحال آمیر زیا صاحب کی بہت مشکور ہوں ڈاکٹر نوشنگوازی کی بہت مشکور ہوں انہیں میرے سٹوڈیو سے جوائن کیا سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ سکائب پہ تھے بہت اچھی صاف صاف کینڈڈ باتیں کر کے گئے گئے میں اس کا کنکلیوزن آپ پہ چھوڑتی ہوں کل پھر ملاقات ہوگی پھر بات کریں گے لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اپوزشن ضرور کیجئے وہ آپ کا حق ہے لیکن ایسا نہ کیجئے کہ اپوزشن میں آپ ریاست کا نقصان کر دیں اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان کے لیے ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی قیمت پھر ہم سب اٹھائیں گے اور نقصان بھی شاید اٹھا لیں اللہ کرے ایسا نہ ہو میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ہما بکائی کوئی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات